ہریانہ کے رہ تک لوگ سبا چناؤں میں ماحول گرماتا جا رہا ہے گاؤں گاؤں میں بی جے پی امیدوار ارونس شرما کا ویرود ہو رہا ہے جس کے بعد بی جے پی اور کانگریس آمنے سامنے آگئی ہیں ارونس شرما نے ویروار کو میڈیا کے سامنے کچھ فوٹو دکھا کر کہا تھا کہ بڑالی گاؤں میں ان کا ویرود کانگریس نیتاؤں کے اشارے پر کیا گیا کانگریس نیتا چناؤں میں اراجکتہ فیلانا چاہتے ہیں ویروار کرنے والوں کے فوٹو کانگریس نیتاؤں کے ساتھ ساف دکھائی دے رہے ہیں جس کے بعد کانگریس نے ان آروپوں کو نرادہار بتایا ارونس شرما نے جو فوٹو دکھائے ان میں مہم چوبیسی کے فرمانہ گاؤں کے پور سرپنچ آشیش کا فوٹو بھی تھا جس کے بعد پور سرپنچ نے سوشل میڈیا پر ویڈیو جاری کر ارونس شرما کو چیتاونی دے ڈالی انہوں نے کہا کہ میں نے بی جے پی پرتیاشی ڈاکٹر ارونس شرما کا کوئی ورود نہیں کیا اس کے باوجود اس کا فوٹو فیس بک سے اٹھا کر میڈیا کے سامنے سارو جنک کیا گیا میں پھرمانہ گاؤں سے پورو سرپنچ آشیش کمار جیسا کہ ساتھیوں آپ کو پتا ہے کل ڈاکٹر ارونس شرما جی نے جو بی جے پی پارٹی لوگ سبا پرتیاشی ہیں انہوں نے ایک پریش کونفرنس کر کے میری ویڈیو اور کچھ فوٹو دکھائے تھے جیسے یہ ویڈیو دکھائی تھی اور یہ میری فیس بک آئی ڈی سے فوٹو اٹھا گے یہ میرا فوٹو دکھایا تھا جو اس میں دکھ رہا ہے ساتھیوں جس ٹیم ڈاکٹر صاحب وہاں گئے تھے جس گاؤں میں ان گاوی روض پرتیش مواہ دا اس گاؤں کی کوئی بھی فوٹیز ویڈیو یا کوئی بھی فوٹو یہ دکھائیں کہ 82 سرپنچ ان گاوی روض کیا ہے تو ساتھیوں میں وہاں نہیں تھا میں مجھے یہ پتا کہ کب ان گاوی روض ہوا تو ساتھیوں یہ ڈاکٹر ارونس شرما جی بلکل زھوٹ بول رہے ہیں یا تو ڈاکٹر صاحب کوئی پروف دکھائیں انیتھا ڈاکٹر صاحب اس بارے میں معافی مانگیں یہ میرا اور میرے پورے گاؤں کا افمان ہے جو آپ نے یہ کیا ہے نہیں تو اس کے اوپر ہم لیگل کاروائی جو بنتی ہے وہ کریں گے آپ کو بتا دیں کہ ہریانہ میں کئی جگہیں بی جے پی پرکیاشیوں کا جم کر ویروض ہو رہا ہے انہیں گاؤں میں نہیں گھسنے دیا جا رہا ہے صرف بی جے پی ہی نہیں ساڑھے چار سال گٹ بندن سرکار میں رہی جے جے پی کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہرحال اب دیکھنا ہے کہ پور سرپنچ اور شرماجی کے بیچ معافی نامہ ہوگا یا پھر کوٹ کا چہری تک معاملہ جائے گا بیرو ریپورٹ ہند لائیو